اور اس وقت ایک بڑی خبر جمو کشمیر سے جمو کشمیر کے پلواما میں انکاؤنٹر جاری ہے جس میں دو سے تین آفنکیوں کی گھیرے ہونے کی خبر ہے سینہ پولیس اور سی آر پی ایف کا یہ جانٹ آپریشن چل رہا ہے جس میں دو سے تین آفنکی گھیرے ہیں یہ خبر مل رہی ہے پورے علاقے میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے سینہ پولیس اور سی آر پی ایف کا یہ جانٹ آپریشن چل رہا ہے اس وقت پردیب بتا زیادہ جانکاری کے ساتھ جوٹ چکے ہیں پردیب کیا اور انفرمیشن آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک پلواما میں کزبیار کا علاقہ ہے ساؤت کشمیر میں پڑھتا ہے جیسے ہی سرکشہ ملوک انفرمیشن ملی کہ یہاں پہ آتک وادی انہوں نے اس علاقے کی گیرہ بندی کرتی جیسے ہی وہ گیرہ ڈال رہے تھے اس وقت جو آتک وادی اندر چھپے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ کی ہے اس وقت میں انکاؤنٹر چل رہا آپ نے بلکل صحیح کا انفرمیشن جو مل رہی ہے دو سے تین کے قریب آتک وادی اندر چھپے ہوئے اور لگتا ان کے پاس کافی ساز و زمان ہے اپنے پاس کافی ہتھیار بھی ہے اور فائرنگ دونوں طرف سے سمجھ چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مہینے میں بارہ سے زیادہ آتک وادی جس میں ٹاپ کمانڈر کی آرپ کے میران شالہ ان کو مار کر رہا ہے لگتا ہے سرکشہ بلوں کی پوری کوشش ہے کہ امن امان کشنین میں رہے جس طریقے سے ان کو انفرمیشن مل رہی ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ بھی آتک واد سے تنگ آ چکی ہیں ہر بار پین پوائنٹڈ انفرمیشن ملتی ہے اور اسی انفرمیشن کے تحت آپریشن کی کاروائی کی جاتی ہے یہاں بھی لگتا ہے کہ ستھانی نوازیوں کی طرف سے انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے سرکشہ بلوں نے امیڈیٹی اس علاقے کی گیرہ بندی کر دی اور اس سمیں فائرنگ دونوں طرف سے چل رہی ہے دو سے تین کے قریب آتک وادی ہے اور سرکشہ بلوں کا کہنا ہے کہ چلدی ان آتک وادیوں کو مار گرانے میں کامیاب ہوگی تاکہ یہاں کے ستانی نوازیوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ پچھلے رگتار ہم نے ایک دو مہینے میں دیکھا ہے چلے بہت بہت شکریہ پردیپ آپ کا اس چانکاری کے لئے